ہائی ویورز میں ہوں کمر چیما اور ویورز آج پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈبائیزر موید یوسف صاحب اور انفرمیشن منسٹر جو ہیں فواد چودری صاحب اور انسپیکٹر جنرل پولیس منجاب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا اور وہ پریس کانفرنس کی ہے جو لہور میں ایک باقیہ ہوا تھا اس میں جو حافظ سعید کے گھر کے باہر جو ایک دہشتگردی کا حملہ ہوا تھا جس میں ایک کار جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہوئی تھی جس میں تقریباً بارہ سے زیادہ گھر گاڑیاں خراب ہوئی تھی تباہ ہوئی تھی اور سات سے زیادہ گھر جو تھے وہ ڈیمیج ہوئے تھے نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر موید یوسف نے بڑا ایک کلیر سا ایک اغام لے کیا ہے اور وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جس میں مین ماسٹر مائنڈ ہے وہ را ہے اور جو مین ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھارت میں بیٹھا ہوا this is what national security advisor موید یوسف نے آج کہا ہے اگر اس کو میں تھوڑا سا کرتا جاؤں تو ایک چیز تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو peace process پاکستان کے درمیان یا انڈیا کے درمیان کہیں backdoor پہ چل رہا تھا یہاں تو وہ بالکل بند ہے اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا اور دوبارہ جو دونوں ممالک ہیں وہ ایک offensive style میں آگئے ہیں پاکستان یہ سمجھ رہا ہے شاید کہ بار بار جو پاکستان انڈیا کو approach کر رہا تھا for talks for talks and چیزوں کے لیے شاید انڈیا جو ہے وہ اس طرح نہیں کر رہا چیزوں کو تو ہمیں بھی جو پاکستان میں انڈیا activities کرائے گا اس کو highlight کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو ماضی میں dossier دیئے گئے تھے international community کو اس میں بھی silence ہے اس میں بھی کوئی نہیں تو اگر اس طرح global community silent ہے اور جو dossier دیئے تھے اور حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو dossier دیئے تھے اس میں ہم نے transaction دی تھی رسیدیں دی تھی لوگوں کے نام دی تھی سب کچھ دیا تھا لیکن اگر international community خموش رہے گی اور اپنے double standard رکھے گی تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ دنیا کے موز پہ خود ہی تمانچہ ہے کہ وہ اپنے double standard رکھتے ہیں this is what the national security advisor said this ابھی آ کے جو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو main master mind ہے وہ raw ہے ایک چیز اس کی انڈیا کی involvement ہے کیونکہ جو main بندہ تھا وہ انڈین تھا جس جو یہاں سارا چلا رہا تھا other than that اس میں افغانستان کا role اس طرح آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہے جو تقریباً تین سے چار ملین کے قریب ہے اور اس سے پہلے بھی وہ august کے لیے تو بہت زیادہ ہو گئے لیکن جو registered ہے وہ تقریباً اتنے ہیں ان میں سے ایک بندہ تھا اید گل جس کے دو بھائی جو تھے وہ already schedule for پاکستان میں ایک ہے جو highest schedule ہے جس کو جس میں وہ امومن اس بندے کو ربتے ہیں جو داشتگردی میں involved اور یہ جو ہے یہ پشاور سے گاڑی لے کے موٹروے سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا اور کسی نے اس کو چیک تو کیا راستے میں لیکن اس طرح چیک نہیں کیا جس تا کیونکہ اس کو پنجابی بھی آتی تھی he was پتھان like he was a پشتو he was speaking in in core he was افغان مہاجر تھا لیکن اس نے اپنی data وغیرہ یہاں سے لے لیا ہوا ہوا تھا اب انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو یہ ہوگی کہ افغانستان کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں افغانستان کو کہا ہے اور ہم نے بتا دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پہ آپ کی یہ لوگ ملغز ہیں اور ہم ان لوگوں کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں اور اور انٹرنیشنل community سے بھی پاکستان نے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو واپس لے کے جائیں یونائیٹن انڈیشنز ہائی کمیشن فر ریفیوجز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ جی آپ ان لوگوں کو پاپس لے کے جائیں سلولی سلولی کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ان کو رکھنا کیونکہ اب یہ ان میں سے جو تین چار ملین افغان رفیجز ہیں ان میں سارے کے سارے دہشتگردی میں انوال نہیں ہیں آبیسلی ان میں بڑا تھوڑا لوگ ہوں گے جو اس طرح کی حرکتوں میں انوال ہیں تو لیکن بھیجنا سب کو بھی پڑے گا سلولی سلولی تاکہ وہ ایک کلیریٹی ہو سکے ایک بات دوسرا جو نائشنل سیکیورٹی ڈوائزر نے بڑی کام کی باتیں بتائیں اس میں یہ انہوں نے کہا کہ جناب سائبر اٹیکس ہو رہے تھے اس وقت پاکستان میں جس وقت یہ لہور والا واقعہ اورا تھا سائبر اٹیکس اس وقت پاکستان میں پیک پہ تھے اور سائبر اٹیکس پیک میں تھے اور جب پاکستان یہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا پاکستان یہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس کیس کی کیونکہ اس وقت میں زیادی بات ہے سنگ گورنمنٹ سے بھی رابطہ کرنا پڑا پنجاب پنجاب بھی کے پی بھی انوال تھا دونوں تینوں سوبے جو انوال تھے پروونس ہمارے انوال تھے تو ان تینوں پروونس کو دیکھنے کے لیے جو کانٹیکٹ ہو رہے تھے آن لائن رابطی ہو رہے تھے جو کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا وہ بھی انوال تھا چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو اس وقت ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے سائبر انفرسٹرکچر رہا اس پہ بڑے شدید حملے ہو رہے تھے آہ this is what موید یوسف نے کہا اور وہ اس لیے ہو رہے تھے تاکہ انویسٹگیشن کو روکا جا سکے this is what he said and above all انہوں نے یہ کہا کہ جی انڈیا جو ہے وہ ٹیرل فیننسنگ میں انوال ہے اب جا کے یہ پتا کرنا ہے کہ کیا پاکستان کی آئندہ کی کیا اپروچ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رو انوال ہے انڈیا ٹیرل فیننسنگ میں انوال ہے شاید پاکستان انڈیا جو ٹیرل فیننسنگ کی بات کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے because پاکستان would like کہ انڈیا کو ہم افی ٹی اپ میں لے کے چلیں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پور ایک گلوبلی جو انہوں نے ہر گلوبل ادارے میں جا کے ہر ریاست میں جا کے یہ کہا ہے جی پاکستان بیشتگردی کو سپانسر کر رہا ہے نون سٹیٹ ایکٹر کشمیر میں دس 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 اور مومبی اور یہ کہ یہ یون گلوبل ڈزیزیگنیڈی طریقہ ہندی پاکستان میں مجھوگ ہیں یہ صوبہ ہے یہ سکریٹا قیب کے چینل ہی بہت شرح ہے بہت شرح ہے obviously اس میں there is no second opinion on that لیکن پاکستان پاکستان دس دس نور have such kind of a people کہ یہ کہ سکے ہاں جو انوال منٹ پاکستان کی بات کرتا ہے جسلا کی بات کی I spoke to some people which were neither پاکستانی's nor Indians and they obviously they were foreigners تو انہوں نے conform کیا کہ whatever the evidence پاکستان gave obviously there is something in it. اس میں کچھ ضرور ایسا ہے which should be taken seriously and there is a credibility on that but something بھی تنسے براہ بھی ہوتا ہے کہ when کوئی بھی ریاست کو چیز دیتی ہے تو 100% چیز ہے تو ٹھیک نہیں ہوتی لیکن کچھ نہ کچھ اس میں obviously reality موجود ہوتی ہے لیکن کہ global capitals نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. international organizations نے بھی اس کو یہ پرواہ نہیں کی کہ جو ہے وہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے پاکستان نے یہ کہا ہے تو دنیا نے یہ سمجھا کہ یہ blame game ہوگی انڈیا کہتا ہے تو پاکستان بھی کہہ رہا ہے اور یہ بس جب بھی آپ table پہ بیٹھیں گے international community کے ساتھ کہیں اور جا کے تو آپ کے پاس substance ہوگی بات کرنے کے لئے جی دیکھیں جی یہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا گیا بات تو یہ دیکھیں پاکستان بھی تو یہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے so when international community کے لوگ انڈیا سے ملیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ کے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں سو پاکستان نے بھی table پہ بہت ساری چیزیں رکھی ہیں اب جا کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو عمران خان باتیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں یا جو عمران خان باتیں کر رہے ہیں and above all جو شاہ محمود قریشی چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہو trade ٹھیک نہ ہو باقی چیزیں ٹھیک نہ ہو تو it shows کہ وہ سارے کا سارا چیزیں رول بیک ہوں گی اور جو امید ہے کہ کرن تھی تھوڑی بہت وہ that is lost completely because یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی national security advisor along with the باقی leadership کے ساتھ بیٹھیں اور political اور security leadership کے پاس بیٹھیں اور back channel talks بھی چل رہے ہوں i don't find this you know a plausible situation کوئی بڑی comfortable situation نظر نہیں آتی جس میں یہ چیزیں ہوں گی so afghanistan جو ہے اس کو تو پیغام دے دیا گیا ہے لیکن afghanistan کو جتنے مرضی پیغام دیں it does not matter وہ already lost case ہے وہاں کی تو situation ہی بہت ہے لیکن the core جو چیز ہے وہ انڈیا رہ جاتا ہے کیا انڈیا اس کو کیسے respond کرے گا ریسنٹلی جو جمعوں میں ہوا ڈرون حملہ ہوا تو اس پہ بھی پوچھا گیا آج تو مہد یوسف صاحب نے یہی کہا کہ جو یہ this is a blame game اس میں reality کوئی نہیں ہے اور یہ ایک وہ اس طرح کی situation بس ایک create کر دی جاتی ہے پاکستان اس میں obviously یہ کشمیر کے اندر سے وہ ڈرون اڑا ہے جمعوں کے اندر سے ڈرون اڑا ہے so and so so اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب کیا پاکستان دنیا سے اس طرح باتیں کرتا رہے گا شکایتیں کرتا رہے گا اور دنیا اس کو نہیں سنے گی یا دنیا اس کو اثر لے گی یہ ہے وہ ایک point جو پاکستان international community سے expect کرتا ہے this is what مہد یوسف and others warned کہ ہمیں international community بتائے کہ کیا ہمیں کوئی response ملے گا ہماری بات سنی جائے گی ہمیں سنا جائے گا یا ہمارے concerns کو address کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا یا کہ پھر ہمیشہ بھارت کے concerns کو address کیا جائے گا کیونکہ پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں پاکستان میں بہتر ہو رہی ہیں FATF almost some نکر رہے ہیں امریکہ سے ہمارے جو تعلقات جس طرح کے بھی ہیں لیکن پاکستان ایک offensive approach لینے کی تیاری کر رہا ہے اور offensive approach لینے کی جو تیاری وہ جو defensive کھیلتا رہا ہے پوری life اور جس ہر دور میں ابھی وہ approach مجھے ایسے لگ رہا ہے this is what I am feeling جو ہے کہ ایک offensive approach لو target کرو جو چیزیں ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھو جو دنیا ہماری بات نہیں سنتی ان سے ہماری جو connectivity ہے ان چیزوں کو چھوڑو کیا ہو رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے ہمیں they won't ignore us they won't ignore Pakistan کم what میں ہمیں تھوڑا tight رہ کے تھوڑا offensive رہ کے ان سے deal کرنا پڑے گا بھلے امریکہ ہو یورپ ہو ہم اور ممالک سے ہمیں چھوڑ تو نہیں سکتا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ ہمیں کوئی الزام لگا سکتا ہمارے میرے لیے ایک نیوز بھی تھی کافی مجھے سمجھ آئی کہ وہ ایک ٹیکنو کریٹ ہے پاکستان اور پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو بھلایا امران خان نے اور سیکیورٹی لیڈرشپ نے ان کو بھلایا کہ وہ آکے پاکستان کا ایک پراپر کیس جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھیں کیونکہ مہدی سب has good contacts in USA اور ان کے بارے میں ایک آج جاتا ہے تو امریکہ کافی دیر رہے ہیں تو وہ ایک ان کے بارے میں اپروچ ہے اور کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی آج بیٹھا ہوا تو ان کو بھی پیغام چلا گیا انٹرنیشنل میں بھی بات کی انٹرنیشنل میں بھی بات کی so this is something which is very important first time ایک tough line لی جا رہی ہے for india for indian involvement in pakistan اور جو india اگر وہ کہہ رہے ہیں blame کرے گا تو ہم بھی جو evidence ہے اس کو fully pressurize کریں گے پریشر ڈالیں گے evidence لے کے گلوبل community کے پاس جائیں گے کیونکہ پاکستان یہ سمجھ رہا کہ اگر ہم یہ لے کے چاہتے رہیں گے تو at the end of the day they will have to listen us they will have to listen us that's the only way اور پاکستان شاید یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم پریشر ڈالتے رہے انڈیا کے اوپر اس طرح کے تو that's how انڈیا can come on table انڈیا اس طرح table پہ نہیں آئے گا کیونکہ انڈیا وہ کہتے ہیں کہ even adversaries like you to be strong and you to come from a position of strength adversaries بھی جو یہ نہیں پسند کرتے کہ آپ کا adversary ہے ہوں ہوں گی اگر انڈیا سے پرگام آتا ہے کہ پاکستان بھی tough line لے رہے تو بات کرنے کی ضرور ہے اور پاکستان کیونکہ پہلے پاکستان یہ سمجھتا کہ انڈیا کو free انڈ ملا ہوا تھا جب مرضی جس کو مرضی جو دنیا کو بتا دیا and they will keep pressurizing us and they will keep talking about Pakistan and Pakistan will keep justifying sorry 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 or justify karte rehenge this needs to stop now this is what i find an approach from Pakistan let's see how this approach is successful or not and what are the outcomes of this thank you